مدی پردش کے رتلام جلے کی جاورہ میں ہوئی پہلے باری سے شہر ہوا جل مگن کئی علاقوں میں ہوا جل بھراو جس سے کھلی نگر پالکہ کے انتظاموں کی پول مانسون آنے سے پہلے نگر پالکہ شہر کی نالیوں کی صفائی کرتی ہے چوڑی کرن کرتی ہے کئی طرح کے کام کیے جاتے ہیں جس کے بعد بھی شہر کی نالیوں کا گندہ پانی سڑکوں پر دکھائی دے رہا ہے کئی علاقوں میں ہو رہا ہے جل بھراو جاورہ شہر میں بارشی کارن ہر ورش ہوتا ہے جل بھراو شہر کے رتلامی گیٹ علاقہ ہسپٹل روڑ کی بات کی جائے تو یہ ورشوں سے جل بھراو ہوتا آ رہا ہے اور نگر پالکہ کے جتنے ہوئے پارشاد پرتینی دی اور نگر پالکہ کے ادھیکاری کرمچاری اس اور کوئی دھیان نہیں دیتے ہیں جس کے کارن ہر بارش میں شہر کے کئی علاقوں میں جل بھراو ہوتا ہے ہمالپور ہر ورش بارش میں اسی طرح سے پانی سے لبالب بڑا رہتا ہے اور لوگوں کو کافی مشکت سے آنا جانا ہوتا ہے یادو محلے کی بات کی جائے تو یادو محلے کا بھی یہی حال ہوتا ہے اب تو شہر کے بیچوں بیچ مکہ مارگ رتلامی گیٹ چوڑا اور لکشو بھائی روڑ پر بھی پانی دکھائی دے رہا ہے وہیں ہمالپورہ کی جنتہ کا کہنا ہے کہ ورشوں سے یہاں پر نالے کا کام نہیں ہوا چاہے بھاجپا کے نیتا ہو یا کانگریس کے ہمالپورہ کشتر کا کام کرنا ہی نہیں چاہتے لوگوں نے بتایا کہ نالے کی سمسطہ کا حال یا پھر نالے کی ساف سفائی ہو تو بارش کے پانی سے نجات مل سکتی ہے نہیں تو نالے کا پانی اسی طرح سے مولے میں بھرا رہے گا یہاں کے لوگوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا ٹیم بھارتی نیوز کچھ بھی کام نہیں کر سکتی کیونکہ ہمالپورہ ڈوب میں جا سکتا ہے تو یہ ساکیا سمیشہ ہے ہمالپورہ میں تو لوگوں نے سنتے نہیں ہے اس کی شکایت آپ نے کسی عدیقاری سے کی 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 صرف کسو بھائی سے بولتے ہیں ہاں بنائیں یہ یہ پیپا پیلوار یہ بھی کہتے ہیں ہاں بنوائیں تو کوئی سنتا تو نہیں ہے کیا چاہتے ہیں آپ کیا نالہ بننا چاہتا ہے اور کیا چاہتے ہیں اوکے اوکے دنیوات موسیقی